اسلام علیکم سائنس گریٹ ایڈ تیڈے اس ٹاپک ہے انرڈی چینجز ان کیمیکل ریاکشن گیون آن پیش نمبر سیمیٹی وان آف یور ٹیکسٹ بک سو جب ایک سبسٹنس ہوتا ہے اگر وہ کیمیکل ریاکشن میں حصہ نہیں لے رہا وہ سٹیبل ہے تو وہ سٹیبل اس لیے کیونکہ اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف انرڈی ہے اور وہ جو اس کی پرٹیکلر اماؤنٹ آف انرڈی ہے جب اس میں کچھ چینج ہو جاتا ہے جب وہ زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے تو پھر وہ سبسٹنس انڈرگوز کیمیکل ریاکشن جیسا اگر یہاں پہ آپ کاربن آکسیجن کو دیکھیں یہاں پہ کاربن ابھی سٹیبل ہے اور اس کے پاس سٹیبل اس لیے کیونکہ اس کے پاس انرڈی ہے آکسیجن بھی سٹیبل ہے جب ان کی انرڈی میں چینج ہو رہا ہے تو یہ دونوں ریاکٹ کر رہے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا پرارڈک بن رہا ہے تو یہ جو چینج ان انرڈی آتا ہے سبسٹنس کے اندر وہ یا تو آتا ہے کہ جب آپ کی ہیٹ یا لائٹ ایبزورب ہو رہی ہوتی ہے یا آپ کی ہیٹ اور لائٹ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے تو سبسٹنس کی انرڈی چینج ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیمیکل ریاکشن میں سا لے رہا ہوتا ہے یہ جو چینج ان انرڈی ہے اس کی بیسز پر ہم ریاکشنز کو ٹو ٹائپس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے کینڈ ہے ایگزو تھرمک ریاکشنز کی اور دوسری ہماری کینڈ ہے اینڈو تھرمک ریاکشنز کی ایگزو تھرمک ریاکشن میں آپ نیم سے دیکھ لیں ایگزو کا مطلب ہوتا آؤٹسائیڈ باہر اور ایگزو تھرمک کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ سو یہ ایسی ریاکشن جس میں ہیٹ جو آپ کی باہر نکل رہی ہے ریلیز ہو رہی ہے تو ہیٹ ایکشن ایسی ہوں گے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو فیول ہے یا گاڑیوں میں فیول یوس ہو رہا ہوتا ہے جب وہ برن ہوتا ہے نیچرل گیس برن ہو رہی ہے یا کوئلہ برن ہو رہا ہے یا پیٹرل یا کوئی بھی اور چیز تو ائر میں آپ کی ہیٹ انرڈی ریلیز ہو رہی ہے جیسے آپ کاربن اور آکسجن کو کریں گے تو کاربن ڈائیکسائیڈ بن رہی ہے یہاں پھر کول ہے اور ائر سے آکسجن لے کے اس نے ریاکشن کیا ساتھ آپ کی ہیٹ انرڈی پروڈیوس ہو رہی ہے اگر آپ کی میتھین گیس ہے جو کی نیچرل گیس ہے جو آپ گھر میں سوئی گیس کے نام سے آپ اس کو جانی جاتی ہے کہتے ہیں وہ آپ کی آکسجن کے ساتھ ریٹ کر رہی ہے تو کاربن ڈائیکسائیڈ وارڈر اور ہیٹ بن رہی ہے یہاں پہ بھی آئرن اور سلفر جو ہیٹ کمبائن ہو کے آئرن سلفائیڈ بنا رہی ہے اور ساتھ ہیٹ انرڈی ریلیس ہو رہی ہے اس سے آپ کی جو فائر ورکس ہوتے ہیں جیسے جن کو آپ پٹاخے بولتے ہیں وہ بھی جب ان کے اندر کیمیکر ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کی میچ سٹیک جو ہے ان کے ساتھ سٹرائک کر رہی ہوتی ہے تو آپ کا کیمیکر ریاکشن ہوتا ہے تو اس میں بھی لائٹ بھی ریلیس ہوتی ہے اور ہیٹ انرڈی بھی ریلیس ہوتی ہے اس کو آپ بھی آپ ایکسو تھرمیک رییکشن کہیں گے دوسرے آپ کی جو رییکشن ہے اس کے علاوہ انہیں آپ کو یہاں پہ ایک ایکٹیویٹیز کی طرح بھی ایکسپلین کیا ہوئے کہ اگر آپ کا جو لائم انسلیکٹ لائم ہے جس کو اپسونا بھی کہتے ہیں جس کا فارمولا سی اے او کیلشم آکسائر ہے اس کو آپ ایک بیکر میں ڈالیں اور اس کی اوپر پانی ڈال دیں آپ تو کیا ہوگا تھوڑ دیر کے بعد اگر آپ بیکر کی آوٹر سرفیس کو ٹچ کریں تو وہ وارم ہوگی گرم ہوگی تو وہ کیسے وارم ہوگی ہے کیونکہ آپ کی جو اندر کیمیکل ریکشن ہو رہا ہے وارٹر اور کیلشم آکسائر کا اس کے ساتھ ہیٹ انرجی ریلیس ہو رہی ہے ایکسٹ ایکزو ایکسٹرمیک ریکشن ایکسٹ 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 اس کا مطلب یہ کیسے ریکشن ہے جن کے اندر ہیٹ آپ کی ابزورب ہو رہی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کیلشم کاربونیٹ ہے اس کو ہیٹ ملے گی تو اس کیلشم آکسائر بنے گا اور ساتھ کاربن ڈائے آکسائر ملے گی کیونکہ ان کی آپ نے کروانی ہوتی ہے دیکم پوزیشن ریکشن دیکھیں دوسری آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کی کیلشم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ ان دونوں کا ریکشن کروانے کے لیے بھی آپ کو ہیٹ انرڈی چاہیے جب آپ ہیٹ انرڈی دیں گے تو آپ کیلشم کاربونیٹ اور سوڈیم کلورائیڈ بنے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کی نائٹرک آکسائیڈ بن رہا ہے اور نائٹرک آکسائیڈ بننے کے لیے بھی آپ کی ہیٹ انرڈی ریکوائیڈ ہے اور تب یہ آپ کا ریکشن ٹیک پلیس ہو رہا ہے اگزو تھرمی کو ریکشن ہوئے جن میں آپ کی ہیٹ جن میں ہیٹ انرڈی آپ کی ریلیز ہو رہی ہوتے ہمارے بہت یوسفل ہیں ہم کیونکہ ہیٹ انرڈی کو یوس کر کر کام کر سکتے ہیں پہلا تو جیسے یہ ہے کہ اگر جیسے گھر میں ہم یوس کرتے ہیں فیول کو کھانا بنانے کے لیے گیس کو تو اس کی ہیٹ انرڈی سہی ہم اپنی فوڈ کو کھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب اسی سوئی گیس کو یوس کر کے آپ اپنے کمروں کو سردیوں میں گرم رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جب پیٹرل اور ڈیزل برن ہوتا ہے تو ہیٹ انرڈی ریلیز ہوتی ہے جو پسٹن کو پش کرتا ہے موف کروانے کے لئے اور فورس پسٹن کے پر پریشر کے وجہ سے لگے گی تو آپ کی گاڑیاں موف کرتی ہیں اس طرح آپ کی ہیٹ ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہیٹ ہیٹ کو یوس کر رہے ہوتے ہیں جو ساتھ بائی پرڈک بن رہ ہوتا ہے رہ سکتے ہیں جو آپ کا ہوتا ہے جو گن وغیرہ میں یوس ہوتا ہے یا بلٹس وغیرہ میں یوس ہوتا ہے تو وہ بھی ایکزو تھرمیک ریکشنز ان میں ہوتے ہیں اور ان کو آپ ایکسپلوجنز کہتے ہیں اور یہ اس طرح کے ایکسپلوجن ہے آپ کو مائنز وغیرہ کو بلاسٹ کرنے